سب سے پہلے آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ اب الیکشن نہیں ہے یہ الیکشن پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ کا حصہ ہے اس وقت ہمارے ملک کے اوپر جس طرح کے بڑے بڑے مجرموں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے اور یہ مجرم آتے ساتھی جو پیسہ انہوں نے میری قوم سے چوری کیا تھا یہ مجرم آتے ساتھی این آر او لے کے وہ پیسہ ماف کروا رہے ہیں پیسہ آپ کا گیارہ سو ارب روپیہ یہ مجرم قانون بدل کے نیب کے یہ ماف کروا رہے ہیں ایک طرف قوم کا لوٹا ہوا پیسہ چوری کیا ہوا پیسہ جس میں سے زیادہ تار انہوں نے چوری کر کے ملک سے باہر بھیج دیا ڈورن لے کے ہنڈی حوالے سے باہر پیسہ بھیج دیا جو پیسہ قوم کا تھا شغپورا چوری اور کرپشن میں فرق ساری قوم کو کہتا ہوں کہ اس کے اندر فرق کرنا سیکھو چوری انسانوں کی ہوتی ہے ہمارے گھروں میں چور آتا ہے چوری کر جاتا ہے ڈاکو آتا ہے گھر میں ڈاکا مار جاتا ہے نقصان اس گھر کو ہوتا ہے لیکن کرپشن قوم کا پیسہ چوری ہوتا ہے وہ پیسہ جس سے سکول ہسپتال کالج یونیورسٹی بن دی سڑکیں بنی ہوتی جس سے جس پیسے کو ہم استعمال کرے مہنگائی کم کرنے کے لیے وہ پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے جاتے ہیں کرپشن ملکوں کو تباہ کر دیتی ہے شیخ اپراہ میں چھپیس سال سے کرپشن کے خلاف جہاد کر رہا ہوں یہ دو خاندان جو تیس سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں باریاں لے رہے ہیں چوری کرتے ہیں پکڑنا لگتے ہیں ملک سے باہر بھاگ جاتے ہیں باہر بیٹھ کے ڈیل کرتے ہیں این آر او لیتے ہیں مشرف سے این آر او لیا اس نے کرپشن کیس ماف کیے واپس آگئے پھر ملک لوٹا دس سال انہوں نے دوزار آٹھ اور اٹھارہ کے بیچ میں پھر لوٹا ملک چار گنا پاکستان کا کرزہ بڑا چھ ہزار ارب ڈالر سے چھ ہزار ارب روپے سے پاکستان کا کرزہ گیا تیس ہزار ارب روپے موسیقی موسیقی